دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درش شہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عام انتخابات کو عالمی سطح پر سراحہ اور تسلیم کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا مقبوزہ کشمیر میں میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں حریت فورم نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ آدمی ادارے مقبوزہ علاقے میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کا سخت نوٹس لیں آج سبح سویرے جاپان کے بستی علاقے میں طاقتور طوفان آنے سے علاقے میں شدید بارشیں شروع ہو گئیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عام انتخابات آزادانہ منصفانہ اور شفاف انداز میں ہوئے ہیں اور عالمی مبسرین نے بھی ان کی تعریف کی ہے الیکشن کمیشن کی ترجمان نے اسلام آباد میں صحافروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن چند سیاسی جماعتوں کے دباؤں میں نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ انتخابات کو عالمی سطح پر سراہا اور قبول کیا گیا ہے ترجمان نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزمات مسترد کر دیئے امریکہ کے ذرائع بلاک پاکستان کے انتخابات میں عمران خان کی کامیابی کو جاگر کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے پاکستان میں موروسی سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے آدمی خبر رسائے دارے بلومبرگ نے ایک مراسلے میں کہا ہے کہ بدنوانی کی خاتمے کے حوالے سے عمران خان کے عظم نے رائدہ ہندگان کو متاثر کیا ادارے نے کہا کہ عمران خان نے بدنوانی کے خلاب انتخجد و جہود کیا اور ان کی کامیابی نے اشروں سے جاری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی یکے بعد دیگرے برسر اقتدار آنے کی سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے وال سٹریٹ جنرل نے کہا ہے کہ عمران خان عوامی خدمت کو بہتر بنانے کا ایک ایسا مقامی ایجنڈا سامنے رائے ہیں جس میں تعلیم کی پرامی اور ایک کروڑ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا شامل ہیں جو موشی ترقی اور تصور رفات میں اضافے کا تقاضی کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے سید مراد علی شاہ کو وزیراعہ سندھ کے لئے پارٹی کا امیدوار نامزد کیا ہے پارٹی ترجمہ نے کہا کہ یہ نامزد کی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کا اشلاس آج اسلام آباد میں پارٹی کے صدر شہباز شریف کی زیر قیادت ہو رہا ہے جس میں پنجاب میں حکومت سازی اور ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا مسلم لیگ نون کے صدر آج اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے رہنما پرشید صاحب سے بھی ملاقات کریں گے جس میں قوم اسیملی میں مشترکہ حصب اختلاف کے قیام کے امکانات پر غور کیا جائے گا اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے شہباز شریف نے لاہور میں پیپلز پارٹی کے رہنما مقدوم احمد محمود سے ملاقات کی اور صوبے میں مخلوط حکومت کے قیام پر بات چیت کی فرقین نے مستقبل میں جمہوریت کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا دونوں جماعتوں نے عام انتخابات کے بعد آئندہ لاعامل کے حوالے سے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں میر وائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم نے کہا ہے کہ وقت آگیا ہے کہ عالمی ادارے مقبوضہ بادی میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں کا سخت نوٹس لیں فورم کے ترجمہ نے سیرے نگر سے جاری بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے طول عرض میں انسانی حقوق کی لا متناہی خلاف عرضیاں بین الاقوام برادری کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں انہوں نے مقبوضہ بادی کے مختلف حصوں میں پڑے پیمانے پر بھارتی فوجیوں کی تائیناتی اور خصوصی اختیارات کے تحت تلاشی کے کاربائیوں سے خوف و حراس پھیلانے کی مذہمت کی ترجمہ نے جنوبی کشمیر کے قصفے اسلام آباد میں مسلسل کرفیوں کی بھی مذہمت کی جہاں معاملات زندگی سخت کرفیوں کی وجہ سے مفلوچ ہو کر رہ گئے ہیں ادھر جنوبی کشمیر کے زراپ الواما میں دستی بم کی حملے میں بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرف پولیس فورس کے ساتھ اہلکار سخمی ہو گئے بستی جاپان آج شدید طوفان سے متاثر ہوا ہے جس سے علاقے میں شدید بارشی شروع ہو گئی ہیں طوفان اب مغرب کی طرف بڑھا ہے مغربی جاپان میں حکام نے لاکھوں مکینوں پر زور دیا ہے کہ وہ بارش کا سلسلہ تیز ہونے سے پہلے محفوظ مقامات پر چلے جائیں مغربی جاپان کے شہر اوکا یامہ کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے ادارے کے قددار کے مطابق آج سبح سویرے چوبیس گھنٹے کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک بارشوں سے کوئی سیلاب نہیں آیا ہے پاکستان کی جونئر سکوش کھلاری حزیفہ ابراہیم نے جاپان جونئر سکوش چیمپئنشپ جیت لی ہے حزیفہ ابراہیم نے فائنل میں ہونگ کانگ کی قومی مور اکامی کو شکست دی اس عزاز کے لیے حزیفہ ابراہیم کی یہ مسلسل تیسری کامیابی ہے اور اسی کے ساتھ اب تک کی قبریں فتم ہوئیں مزید قبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہیم راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکیجئے